ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہے ٹینتھ اور لاس پانچ دیکھیں آج تکے اب سکول کا سب کچھ ہو گیا اب سکول کا انوائرمنٹ بھی افیٹ کرتا ہے بچوں پر اور اس کا بہت بہرک اثر آج کل بچوں پر ہو رہا ہے بنیز بل سکول کی سکول کا انوائرمنٹ کیا گیا کرتا ہے یاد رکھی آپ اپنے بچوں کو پہلے تو ایسے سکول میں دالیں جائیں انوائرمنٹ سیف ہو بچوں سے گزارش کروں گا اپنے انوائرمنٹ کے اطراف میں جو چیزیں ہوتی ہیں بہت سیلیکٹیولی ان کے نزدیک جائ یہ سکول کے آسپاس بیٹنے والے لوگ یہ سکول کے آسپاس بیچنے والے لوگ سکول کے آسپاس گاڑیاں جو کھڑی ہوتی وہاں بیٹنے والے لوگ سکول کی آمنے سامنے لہے ہیں لوگ ان سے بہت چوزی رہنا چاہیے ڈرگ ابیوس اسی سے ہو رہا ہے سیکشل ابیوس اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے اسی طرح پورنو گرافی کنٹین یہی لوگ دکھا رہے ہیں یہ چائے کی دکان ہیں اور یہ تھیلے کھڑے ہوتے ہیں سکول کے آسپاس یہ سب یہی دھندے کر رہے ہیں آپ کہیں بھی چل جائے ایک بچے کو دیجئے پانچ روپے اور جاکے بولنا اس کو بک نکال کے دو جو اندر ہے وہ پانچ روپے دیں گا چائے کے دکان پر بولیں گا پچھے ساکے کھڑ ہو جائے ایک کتاب اس کے ہاتھ میں دیں گا پانچ منٹ دیکھنے کا ٹائم دیں گا چل دیکھ لیا واپس دے دیں یہ سب ہوتا ہے یہ سکول کا انوارمنٹ ہوتا ہے سکول کے اطراف ایسے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی آتے بچوں آپ کے پاس جو چاہیں گے آپ کوئی کاغذ تکڑا لے آگے فلان ٹیچر کو دے دیں فلان نلڈکی کو دے دیں لڑکی ہے تو فلان لڈکے کو دے دیں یہ سب لوگ بھتے ہیں یہ اطراف میں ہوتے ہیں سکول کے اندر نہیں ہوتے ہیں کیمپس میں بھی نہیں آتے لوگ لیکن سکول کے اطراف ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کے بچوں کے اس سے بھی ٹرین کرنا ہے فضائے کھانے دے تو آپ نہیں لیں گے کیونکہ یہی بچے شکار بنتے ہیں ایسے گھٹیا لوگوں کے محلوں میں بھی یہ لوگ ہوتے لیکن محلوں میں آپ کا دب دبا بخار ہوتا تو لوگ ڈرتے آپ سے لیکن وہاں کیا ہوتا ہے ہر بچہ کے جمع ہو گیا ان کو پتہ نہیں کون ہے لیکن وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں چھتھی دے دو یہ بچی کو لے جا کے فلان لڑکے کو یہ بات کرا دو میری فلان یہ کر دو کچھ بھی ہو سکتا ابھی عورتے بھی عورتوں لڑکوں کے ساتھ ہی کر سکتی ہے اور لڑکے بھی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں مطلب برے لڑکی بھی ہوتے ہیں لڑکے بھی ہوتے ہیں برے عورتے بھی ہوتے ہیں برے مرد بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ environment میں بہت important ہے اور یہاں wrong friendship خاص طور سے بہت چھوٹے بچوں کا بہت بڑے لوگوں سے جو اطراف میں ہوتے یہ یہ محول میں جو کھڑتے سکول وغیرہ کے دوستی نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ ان کو wrong چیز کے استعمال کیلئے ہی دوستی کرتے ہیں کسی کو دیکھے بچوں سے محبت ہوں گی تو ہر کسی یہ گھر آنا خبر دینا کسی لڑکی کی فلا یہ commonly ہوتا ہے اسکول میں یا پھر اس کو نارکوٹکس ڈرگز یا پھر اس کو تمباہو وغیرہ کی علت لگانا چاہتا ہے پورنوگرافی کنٹنٹ دکھانا چاہتا ہے اپنا پروڈکٹ سیل کرنا چاہتا ہے بہت سارے چیزیں ہوتی یاد رکھیں تو یہ بہت important ہے یہ illegal things کروانا چاہتا ہے یہ سب ہوتا ہے اسکول کے اطراف کے محول میں چاہوں گا آپ اپنے بچوں کو بھی آگا کریں بچوں آپ لوگ بھی آگا رہے ہیں انہوں لوگوں سے ان کے خریب نہ جائے اور ایسے چیزوں میں کبھی انڈج نہ ہو ایسا کوئی بھی آپ کو آفر دیا کچھ بولے تو گھر پہ جائے فورن پیرنٹس کے پاس جائے اور بولے سپیک کیجئے ان کے سامنے ایسا ایسا ہو رہا ہے اور پیرنٹس ہی بچوں سے ڈیلی پوچھے کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا کیوں ہو رہا ہے یہ سب کرنا چاہے یاد رکھیں تو اسکول انشاءاللہ جائیں گے بچے تو جو ان کا مقصد ہے اس کو حاصل کر پائیں گے ورنہ اگر یہ ہم نے education نہیں د ہی ہے تو یاد رکھیو education لینے تو جائیں گے بٹt uneducated ہوں گے محول سے اور بہت سارا نقصان ہو جائیں گے تو بہرالی 10 پوئنٹس